مدر پردیس کا ایک چرچت سہر ہے سائڈول اسی سہر میں نیرش کھٹارے اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے ان کے پریوار میں پتنی ارچنا کے علاوہ دو بیٹے تھے جن کا نام تھا امن حرن ہوا ایک بیٹی آرجو تھی اور نیرش کھٹارے ایٹ کا کاروبار کرتے تھے سہر میں ان کا آلیسان مکان تھا اور آرثک استطی بھی مجبود تھی اور سہر کے بیعپاریوں کے بیچ ان کی اچھی پکڑ ہوا پرتشتہ بھی تھی وہ گہوئی سماس سے تعلق رکھتے تھے اس کے ساتھ ہی نیرش کی بیٹی آرجو دو بھائیوں کے بیچ اکیلی بہن تھی اب اکلوتی بیٹی ہونے کے ناتے گھر پریوار میں سب ہی کی دلاری بھی تھی ارچنا و نیرش آرجو کو بہت پیار کرتے تھے اب چونکی بیٹی سب کو گھر میں پیاری دلاری تھی تو اس کی ہر خواہیس ماں باپ بھائی سب ہی پوری کرتے تھے آرجو بچپن سے بہت خوبصورت تھی جب اس نے یوہ آس تھا میں دھیرے دھیرے قدم رکھا تو اس کی سندرتہ میں اور بھی نکھار آتا گیا آرجو جتنی خوبصورت دیکھتی تھی اتنی ہی پڑھائی لکھائی میں تیز بھی تھی اب اس پڑھائی لکھائی میں چونکہ محنت کر رہی تھی تیز ترار تھی تو اس نے انجینرینگ کی ڈگری پرافت کر لی ڈگری پرافت کرنے کے بعد بینگلورو کی ایک کمپنی میں سافٹ ویر انجینئر کی نوکری پرافت کی جبکہ پتہ نیرش ایک دھنوان بیعاپاری تھے بیٹی آرجو کو نوکری کی کسی بھی طرح سے آو سکتا نہیں تھی اور پتہ اپنی بیٹی کو اپنے سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے لیکن بیٹی کی جد اور اچھا پر انہوں نے بیٹی کو دور بینگلورو میں جاپ کرنے کی اجازت دے دی آرجو جب جاپ کرنے لگی تو نیرش کٹارے کو اس کی سادھی کی چنتہ بھی ستانہ شروع کر دیتی ہے وہ اپنی لادلی بیٹی کی سادھی ایک ایسے گھر میں کرنا چاہتے تھے جو سمپن بھی ہو اور ان کی بیٹی کا چھال بھی رکھ سکے گھر میں کسی چیز کا آبھاؤ بھی نہ ہو لڑکا بھی آرجو کی ساری خواہی سے پوری کرتا ہو اور اس کے یوگی ہو اور انہوں نے آرجو کے لیے ایسے یوگی لڑکے کی تلاز شروع کرتے ہیں اور اسی کرم میں ان کو ایک لڑکا آمن دیپ پسند آ گیا آمن دیپ کے پتا آرسی گھپتا آمن گھپتا نووستہ تھانہ کے انترگت ساکیت نگر کے پاس کیسو نگر میں رہتے تھے وہیں پر وہ ماہی وات کا اپارٹمنٹ میں رہتے تھے پریبار میں ان کے پتنی پنکی گھپتا کے علاوہ بیٹا آمن دیپ اِذہے لڑکا بھی سافٹ ویر انجینئر تھا جو بینگلور اسٹھت جس کمپنی میں آر جو جاب کر رہی تھی وہیں آمن دیپ بھی کام کر رہا تھا اسی کمپنی میں چونکہ آمن دیپ بھی کام کرتا تھا آرسی گھپتا ریلوے میں لوکو پائلٹ تھے اب بیٹا آمن دیپ بھی اچھا کماتا تھا لوکو پائلٹ ہونے کی وجہ سے پتا بھی اچھا کماتے تھے آتا گھر کی آرثک اسٹھتی بھی کافی مجبوط تھی اور پریوار بھی چھوٹا تھا اور وہ خود بھی گہوئی سماس سے جڑے ہوئے تھے اس لیے آرسی گھپتا کا بیٹا آمن دیپ انہیں پسند آ گیا اس کے علاوہ آمن کی پسند کا ایک کارن اور بھی تھا کہ نیرش کٹارے کے پریوار کی ہی ایک بیٹی کانپور میں بیہی تھی اور وہ بیٹی سکھی اور سمپنھ تھی اس لیے انہوں نے آمن دیپ کو پسند بھی کر لیا تھا اور رشتے کی باتچیت میں دونوں پکچوں میں یہ تیہ ہوا کہ رشتہ اسی وقت فائنل مانا جائے گا جب لڑکی و لڑکا دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے اس کے لیے آمن دیپ اپنے پریوار کے ساتھ سیڈول گیا وہاں جا کر آرجو و اس کے گھر والوں سے ملاقات کی آرجو اور آمن نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں باتچیت کی اور اس کے بعد دونوں سادی کو راجی ہو گئے ادھر نیرچ کٹارے آرجو کی سادی جلد سے جلد کرنا چاہتے تھے لیکن اس بیچ دو ہزار بیس میں کرونا مہاماری کے آنے سے بھارت کے اندر پورے لگ بک تالہ وندی کی جیسی استطیب پیدا ہو گئی جس کے چلتے سبھی طرح کی گدویدیاں ٹھپ ہو چکی تھی اور جب تالہ وندی ہوئی تو امندیب بھی بینگلورو سے کانپور گھر آ گیا اور گھر سے ہی کمپنی کا کام کرنے لگا تھا لیکن آرجو نے سادی تین ہونے کے بعد نوکری چھوڑ جی اور پتا کے پاس سیڈول واپس گھر آ گئی اور اپنے پریوار کے ساتھ بڑی ہسی خوشی کے ساتھ رہنے لگی پانچھے مہینے بعد جب لاگ ڈاؤن میں ڈھیل ملنا شروع ہوئی تو سادی کے کارکرم بھی آگے بڑھنے لگے تب نیرچ کٹارے نے آرجو کی سادی کی تاریخ تین کی اور اس کے بعد نیرچ کٹارے پریوار سرہی سادی کی تیاریوں میں جھٹ گئے آٹھ دسمبر دو ہزار بیس کو انہوں نے اپنی لارلی بیٹی کا بیا امندیب کے ساتھ دھوم دھام سے کر دیا اور بیٹی کی سادی میں انہوں نے لگ بگ اٹھائیس لاکھ روپے خرچ کیے اور بیٹی کو دہج میں انہوں نے ہر وہ سامان دیا تھا جس کی ان کی بیٹی کو آوسکتا انہیں محسوس ہوتی تھی اور اس داندہج میں جو بھی لگے والوں نے دہج کی اکھشہ جتائی تھی وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپہار سروپ دہج میں دیا تھا آرجو امندیب کی پتنی بن کر بیدہ ہو کانپور آگئی اب جب بہو گھر میں آگئی تو سسرال میں جس نے بھی اس کو مو دکھائی میں دیکھا اس نے آرجو کی تاریف کی اس کی خوبصورتی کو سرہا ادھر سندر و گڑوان پتنی کو پا کر امندیب بھی بہت خوش تھا وہیں اچھا گھر و ور پا کر آرجو بھی خوش تھی پتا ساس سسور سما رہے تھے اور وہ بہو آرجو کو بیٹی کی طرح ہی چاہتے تھے چونکہ آرجو گفتہ کی بیٹی کا نام بھی آرجو تھا بہو کا نام بھی آرجو تھا اب گھر میں دو آرجو تھیں اس لیے انہوں نے آرجو کو نمبر ایلٹ کر دیئے تھے اور آرجو کو یعنی بہو کو بیٹی کو نمبر دو کہہ کر پکارت بلاتے تھے چونکہ آرجو گفتہ کے گھر کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی کمی تو تھی نہیں اس لیے آرجو بھی ہر طرح سے خوش تھی اور اس پر گھر پر بات چیت کرنے کا بھی کسی طرح کا کوئی پرتی بھی نہیں تھا نہ پتی کی طرف سے نہ ساس سسر کی طرف سے اور آرجو دن میں کئی بار اپنی ماں ارچنا سے اپنے بھائیوں سے پتہ سے بات کرتی اور یہ بتاتی بھی تھی اور کہتی تھی کہ وہ سسرال میں ہر طرح سے خوش ہے اور آرجو نے اپنے پریوار کا ایک وارس گروپ بھی اس کی بہو کی تاریف بھی کرتے تھے اور پنکی بھی اپنی بہو کی تاریف سن کر گد گد ہو جاتی لیکن یہ خوشی سائد پرکت کو منجور نہیں تھی لیکن جو ہوا اس کی کلپنا سائد کسی نے بھی نہیں کی ہوگی پچیس دسمبر دو ہزار بیس کی صبح نو وجے آرجو سو کر کے اٹھی اور اس نے اپنی ماں آرچنا سے مووائل پر بات کی اس نے ماں کو بتایا کہ وہ فرسو نے باتھروم جا رہی ہے اور امن دی بھی اس وقت کمرے میں ہی تھا لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ کسی کو بھی کچھ پتا نہیں پنکی اور اس کی بیٹی آرجو اس وقت رسوئی گھر میں تھیں اور سسر آرسی گپتا ڈیوٹی پر جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد گھر کی نوکرانی ساف صفائی کے لیے کمرے میں آئی اور جب وہ پانی لینے کے لیے باتھروم کی اور گئی جب اس نے باتھروم کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ بہو آرجو باتھروم کے گیلے فرس پر گری پڑی تھی اور جب اس نے اسے ہلایا ڈولایا اور جب بہو آرجو کے اندر کوئی حرکت اس نے نہیں دیکھی تو وہ چیخ پڑی نوکرانی کی چیخ سن کر آمندیب وا اس کی بہن آرجو بھی وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد تو ماہی وات کا اپارٹمنٹ میں سنسنی سی پھیل گئی اور سوچنا پا کر آرسی گپتہ بھی آگئے بہو کو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آرسی گپتہ ہوا آمندیب بہو کو ترنت کار میں ڈال کر مدلوک اسپتال لے گئے لیکن وہاں ڈاکٹروں نے اسے دیکھتے ہی جواب دے دیا وہاں سے جواب ملنے کے بعد وہ لوگ آرجو کو ریجنسی اسپتال لے کر پہنچے لیکن ریجنسی میں بھی ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اب آرجو کو لے کر یہ لوگ ہائلٹ اسپتال پہنچے وہاں ڈاکٹروں نے آرجو کا پریشن کی بہن آرجو نے لگوا گیارہ وزے نیرچ کٹارے کے بڑے بیٹے امن کٹارے کو موبائل پر ساری بات کی جانکاری دی کہ آرجو بھاوی بات روم میں فسل گئی ہیں آپ لوگ ترنت کانپور آ جائیے امن کو یہ بات سن کر کچھ سندھی ہوا تو اس نے دواؤ ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ کبھی گیجر سے کرنٹ لگا ہے کبھی بتاتی کہ ہو سکتا ہے فسل کر گر گئی ہو اب دو باتیں سن کر بھائی امن کو یہ لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور ہماری بہن کی جندگی خطرے میں آگئے ایسے میں پتہ نیرچ کٹارے نے دیر کرنا ارچت نہیں سمجھا اور انہوں نے اپنے رشتے داروں کو بھی فون پر جانکاری دے کر انہیں بھی بھولوا لیا پھر اپنے بیٹے امن انان پتنی ارچنا اس کے ساتھ ہی بیس پچیس رشتے داروں کو ساتھ لے کر نیجیب آنوں سے سبھی کانپور کی اور نکل پڑے اور رات لگ بھگ ڈیڑ وزے بیٹی کی سسرال کانپور پہنچ گئے وہاں بیٹی کا سو دیکھ کر ففق پڑے پتہ نیرچ بیٹی کا سو دیکھ تے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگے بھائی امن و انت بہن کا سو دیکھ کر شیخ رہے تھے ساتھ ہائے رشتے داروں نے کسی طرح انہیں سانتنا دیتے ہوئے سو سے الگ کیا اور سسرالی جنوں سے جب رشتے داروں نے اس کی موت کا کارن پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ آرجو باتھروم میں فسل کر گر پڑی تھی جس سے اس کی موت ہو گئی اور بہو کی زندگی بچانے کے لیے وہ اسے ہر بڑے اسپتال میں لے کر کے گئے لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے اسے بچا بھی نہیں ادھر سوچنا پاتھ کر نووستہ تھانہ پروہاری ستیس کمار سنگھ پولیس ٹیم کے ساتھ آ گئے چونکہ موت کا یہ ماملہ ایک دھنا پرویوار کا تھا تو ستیس سنگھ نے یہ سوچنا اپنے اچھا ادھکاریوں کو بھی دے دی سوچنا کو پاتے ہی اچھا ادھکاری بھی گھٹنا اس پر پہنچ گئے پولیس ادھکاریوں نے گھٹنا اس ستھل واسو کا نیرکشن کیا اور ان لوگوں نے مرت کا پتی اماندیب پنکی اماندیب کی بہن آرجو سے پوستاش بھی کی آر سی گھٹنا کے سمبند میں ساس ساسور ناند و پتی سے پوستاش بھی کی سبھی سسرالی جن یہی بتا رہے تھے کہ بہو آرجو کی موت باثروم میں فسل کر گرنے سے ہوئی ہے اب پولیس کے ادھکاری مرتکہ کے ماتا پتا سے بھی بات کرتی ہے چونکہ مائکے والوں نے ابھی سسرالی جنوں پر کوئی سیدھا آروب بھی نہیں لگایا اب پولیس نے سو کو پوست مارٹم کے لیے بھیجو آیا ادھکاریوں کے چوک ہو گئی درسل کسی بھی سادی سدھا یوتی کی ساس سال کے بھی تر اگر سندگ موت ہو جاتی ہے تو اس کا پنچ نامہ مجیسٹریٹ کی موجودگی میں بھرا جاتا ہے اور مجیسٹریٹ ہی پنچ نامے پر ہست اکشر کرتا ہے اور اس چوک کے کاران پوست مارٹم نہیں کیا ڈاکٹر نے کاغج پورے ہونے کے بعد ہی سو کا پوست مارٹم کیا اور اس کے ساتھ ہی پوست مارٹم ریپورٹ نووستہ پولیس کو سوپ تھی پروہاری سہ چو ستیس کمار سنگھ نے جب پوست مارٹم ریپورٹ پڑھی تو ان کے آششر کا ٹھکانہ نہ رہا کہ آرجو کی موت ہاتھ سا نہیں بلکہ ہتیا تھی اس کی ہتیا موں اور ناک دبا کر کی گئی تھی کو سم مارٹم ریپورٹ کے انسار آرجو کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی اور آرجو کی ہتیا کی خبر جب اخواروں میں چھپی تو پورے نگر میں سنسنی پہنچ کر دھاوا بولا اور سسرال والوں کو جو جی میں آیا خوب خری خوٹی سنائی ساتھ ہی دہج لالچی بتا کر بیٹی کو مار ڈالنے کا آروب بھی لگایا اب اپارٹمنٹ میں جھگڑے کی بات چیت سن کر پولیس بھی پہنچ گئی نووستہ انسپیکٹر ستیش کمار سنگ نے آرسی گفتہ واؤن کے بیٹے امان دیب کو حراسط میں لے لیا اور وہاں سے اٹھا کر تھانہ نووستہ لے آئے چونکہ اب مرتقہ کے مات پتہ دہج ہتیا کا آروب لگا رہے تھے اس کے ساتھ ہی ریپورٹ درج کرنے کی مانگ بھی کر رہے تھے اس لئے تھانہ دکش نے مرتقہ کے پتہ نیرش کٹارے کی اور سے دھارہ 498 و 304 وی کے تحت سسرالی جنوں کے خلاف ریپورٹ درج کر جانچ شروع کر دی ادھر اچھادکاریوں کا سیدھا نردیس تھا کہ دوسیوں کو چھوڑا نہ جائے اور نردیس کو جیل نہ بھیجا جائے اور داماد کی گرفتاری کے بعد ارچنا اپنے پتی کے ساتھ تھانہ نووستہ پہنچی وہ تھانے میں بتانے لگی کہ سادھی میں 28 لاکھ روپے خرچ کیے تھے اور لال جولے میں بیٹی کو بھیجا تھا لیکن 18 دن بھی بیٹی سسرال میں نہیں دیکھ پائی اور وہ بلتی ہو گئی جو تم نے اس کو مار ڈالا اگر دہش کی بات تھی تو بتاتے تو ہم تم سب لوگوں کو نوٹوں سے تول دیتے لیکن اپنی بیٹی کی جان بچاتے ادھر ہتیا کی جان سیو بکاس پانڈے کو سوپی گئی تھی سیو بکاس پانڈے نے سب سے پہلے مرتقہ کے پتی امندیس سے پوچھ تانچ شروع کی امندیپ نے بتایا کہ اس نے اپنی مرجی سے آرجو سے سادھی کی تھی وہ بنگلور میں 38 لاکھ روپے پر بنگلور میں کام کر رہا تھا اس نے آرجو کی ہتیا نہیں کی ہے اور نہ ہی دہش کی بھی کوئی مانگ کی تب سیو بکاس پانڈے نے اس سے پوچھا کہ اگر تم نے آرجو کی ہتیا نہیں کی ہے تو پھر کس نے کی ہے اس ہی کا نام بتا دو اس پر امندیپ چکپی سادھ گیا وہ بار بار ان کے قریدنے پر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اس سے الگ الگ کئی بار پونستانش کی گئی لیکن اس نے کوئی نام بھی نہیں بتایا اور صرف ایک ہی جواب بتا رہا تھا کہ اس نے آرجو کی ہتیا نہیں کی ہے تھکھار کر سیو بکاس پانڈے نے آرسی گپتہ ساس نند آرجو گپتہ سے پونستانش شروع کی اور ان سبھی بیان درج کیے نوکرانی سے بھی بات کی اور سبھی کو ایک حادثہ ہی بتا رہے پونستانش کے باقی سبھی لوگوں کو تھانے سے گھر واپس جانے دیا گیا لیکن مرت کا آرجو گپتہ کے پتی آمن دیپ کو سندے کے آدھار پر گرفتار کر لیا گیا چونکہ آرجو کی موت کے بعد پولیس نے گھٹنا اس تھل کو سیل کر دیا تھا 28 ڈیسمبر کی صبح فورنس ٹیم و سویو بکاس پانڈے و نووست تھانا پروہاری ستیش کمار سنگھ سبھی ماہی وات کا اپارٹمنٹ اسطhit آرسی گپتہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے بارتروم و کمرے کی جان شروع تب فورنس ٹیم کو ٹٹول لنے پر ٹوٹی چوڑیاں بال ٹوٹی چپلیں ملیں اس سامان کو ٹیم نے سرخ چھت کر دیا اور جب ٹیم نے بارتروم کو چیک کیا تو انہیں گیجر سے لیکش کے بھی ثبوت ملے اس کے ساتھ ہی جانش ٹیم کو پتا چلا کہ بارتروم خالی نہیں رہتا فورنس ٹیم نے موت کو ایک حادثے میں اُلجھا دیا اور فورنس ٹیم نے پانچ پننوں کی ریپورٹ میں آرجو گفتا کی موت کو ایک حادثہ بتایا اور ان کی ریپورٹ کے انسار گیس گیجر میں LPG گیس سلنڈر لگایا گیا تھا جو لیکش تھا چونکہ LPG میں پروپین اور نیوٹین گیس ہوتی ہے اور وہ ہوا کے سمپرک میں آنے کے بعد بھاری ہو جاتی ہے اور گیجر کی ٹوٹی کھولتے وقت گیس نکل رہی تھی اور ٹیم کو اس کیس میں یہی لگا اور آرجو نے جب گیجر کھولا تو وہ موں کے بل باتھروم میں گیری اور ستے پر گیری ہوئی گیس نے جمی گیس نے اس کی جان لے لی اور ٹیم نے آرجو کی موت کی وجہ سفوکیشن بتائی اور فرنسک ٹیم نے آرجو کے قتل پر سوالیا نسان کھڑے کیے تھے لیکن ایس پی نے فرنسک ٹیم کی اپیچھا پوس مارٹم ریپورٹ کو جیادہ اہم مانا چونکہ اس میں ہتیا کی پشت ہوئی اور انہوں نے کہا جو آرو مرتکہ کی گھر والوں نے لگائے ہیں اسی آدھار پر جانج جاری رہے گی سسرالی جنو پر دہج ہتیا کا کیس چلے گا ادھر آرجو کے پتا نیرش گھٹارے وما ارچنا گھٹارے نے اسی سپ سے ملاقات کی جانج ادھکاری پر سی سلطہ برطنے کا آروپ لگایا اس سکایت پر اسی سپ نے سی بکاس پانڈے سے جانج واپس لے لی اور سی سنتو سنگھ کو جانج سوپ دی اور جب سی سنتو سنگھ نے جانج سی ایم یوگی آدیت نات کو بھی ایک ٹویٹ لکھ کر نیائی کی مانگ کی تھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا یوگی جی مجھے آپ سے ترنت ملنا ہے میں وہ ابھاگن ماں ہوں جس کی بیٹی کے سادی کے سترہ دن بھی سہی سلامت سسرال میں نہ گجر سکے اور اس کی ہتیہ کر دی گئی ہمیں صرف آپ سے نیائے چاہیے ہم آروپیوں کی سجائے موت چاہتے ہیں ادھر ہتیہ سے سیڈول کی مہیلاؤں میں بھی گصہ پھٹ پڑا تھا اس بیرود کو لے سیکلوں مہیلاؤں نے نیائے آترا نکالی تیس ستمبر دوہزار بیس کو پولیس نے امن دیب کو کانپور کوٹ میں پیس کیا جہاں سے اسے جلا جیل بھیج دیا گیا فلحال ابھی تک اس کی جمانت نہیں ہوئی ہے ادھر پولیس کی جانچ جاری ہے مکہ آروپیوں کی گرفتاری جانچ کے بعد ہی ہونی ہے مطروں اگر آپ چینل پر کہانی مل سکے ملتے ہیں کل نئی کہانی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں جائے ہن